آج پوری قوم جو ہے وہ اس فیصلے کی اوپر یہ ہی کہہ رہی ہے کہ انہا لیلہ و انہا رہ راجعون انصاف کا کھل عام قتل ہے اس آئین کا قتل ہے ان کو یہ معلوم ہے جس دن خان کا پہلا قدم مڈیلہ جیل سے باہر ہوگا پاکستان کی سیاست عمران خان کی مٹھی میں ہوگی جیلی مقدمت کے اندر دیا پاکستان سب سے بڑا لیڈر کو اس طرح صدا دینا میرا حلن کی سب اداعیتی قانون انصاف کی حضرت ہے مجھے نایم صاحب بتائیں کیا وجہ ہے کہ آج خارج ہوگی درخواست نہیں اور کارکنان کے بھی آپ دیکھنے ملک بر سے آئے ہوئے ہیں اور شدید اعتجاج کے جرک ہے کہیں گے سب سے میں یہی کہوں گا کہ اس کیس کے اندر پہلے جج جو پچھلے تھے شارخ ارجمن صاحب ان کو جس وقت انہوں نے انصاف دینا تھا بھگا دیا گیا ہم اس فیصلے کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور اس فارم سنتالیس کی حکومت جن لوگوں نے ان کو فارم سنتالیس کے مطابق جتوایا ہے ان تمام کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں جو ہر روز ٹی وی چینلز کی اوپر بیٹھ کر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پانچ سال تک نہیں آئے گا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نئے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جائے گا دردر سے دیکھیں گے اور یہ خود جو ہے عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ان کی اوپر فیصلے دینے کے لیے اثر انداز ہوئے اور ٹرانسفر کروا کے کیسز کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دونوں درخواستیں خارج کی گئیں آج پوری قوم جو ہے وہ اس فیصلے کی اوپر یہ ہی کہہ رہی ہے یہ انصاف کا قتل ہے انصاف کا کھل عام قتل ہے اس آئین کا قتل ہے اس جمہوریت کا قتل ہے یہ پاکستانی عوام کی خواہشات جذبات اس ملک کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس ملک کے اس ملک کی عدالتوں کے ساتھ جو انصاف دینے کی جو امیدیں ہیں یہ ساری امیدیں توڑی کہیں ہیں ان کے اوپر پانی پھیرا گیا کیا پی ٹی آئی اب مضامت کی سیاسی کی طرف آئے گی اور مدان میں پروٹیسٹ کرے گی اس طرح بھی کر رہی ہے بلکل بلکل انشاءاللہ تعالی جو بھی اس میں عمران خان صاحب سے بھی دیفنیٹلی اور پارٹی لیڈرشپ جو بھی اس کے اوپر لاعمل بنائے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ چھین دفعہ نو آٹھ فروری کے بعد ہم نکلے انشاءاللہ تعالی جو بھی پروگرام بنتا ہے اس میں مضامت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور ہم انشاءاللہ فرنٹ پر آپ دیکھیں گے ہم نظر آئیں گے یہی مقدمت کے اندر دیا پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کو اس طرح سزا دینا میرا حلن کی خود ادارتی پانو و انساء کی حضر ہے اور اس کی انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت بگرے گا انشاءاللہ ان کو شکست ہوتی رہے گی سر کے وجہ کی ٹونیز ملتن دی گئی اس کی کی وجہ سمجھتے ہیں اب یہ بیٹھ یہ ہے جہاں انساء کا قتل کیا جائے تو وہاں جہاں پاکستان کو بخشان ہو رہا ہے سر یہ میٹھی کے پیلے ہیں جس میں سو جائیں گے اس طرح انشاءاللہ انشاءاللہ آخر میں قانون اور آئین کی رکبانانی ہے جیسے وقت بگر سے اور یہاں خان یہ پاکستان کا قائد ہے جن ملت اسلامیہ کا قائد ہے اس کے حضر سے شریع ہوئے گا لوگ انقلاب کے لیے تیار ہیں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام کنٹرول ہو چکا ہے فنا ہو چکا ہے اب لوگ خود نکل کر عمرہ خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کو اور دکر کارکنوں کو انصاف دلائیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام تیار ہے عمرہ خان بہت جلد کال دیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب کو آج کے فیصل کے بعد دیالتو سے کوئی امید ہے انصاف کی آج جس طرح انصاف کا ظلم کیا گیا ایک پرسنل میٹر ہے ایک فیملی میٹر کے اندر انصاف عمرہ خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو انصاف سے محروم کیا گیا ہے ان کو یہ معلوم ہے جس دن خان کا پہلا قدم مڈیلہ جل سے باہر ہوگا پاکستان کی سیاست عمران خان کی مٹھی میں ہوگی اس لیے یہ خوف ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کارکنان فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے حقیقی آزادی لے کر دم لینا ہے یہ آزاد ریاست جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک کارکنان عمران خان کے نظریے سے ایک قدم پیچھے اٹھنے کو دیا ہم دیکھیں کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت ہیں لیڈرشپ نہیں بلایا جب عمر یوب صاحب جار ہے تو اس ٹائم بھی آپ لوگ ان کو روکنے کوشش کی اور ان کو کہا کہ آپ لوگ اتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے کیا وجہ ہے کہ لیڈرشپ ابھی بھی مفامت چاہتی کہتی کہ تجاج میں رہنا اتجاج آپ لوگ نہیں کر رہے ہمراہ خان کی رہے گئے لیکن کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت ملک بر سے ہم نے دیکھا کہ بڑی تحت آپ میں یہاں موجود ہیں اور لیڈرشپ غیب ہیں دیکھیں کارکنان کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں ہیں لیڈرشپ بلکل موجود ہے میڈم سمابیہ آپ کے سامنے کارکنان کے درمیان اس وقت موجود ہیں نارے بازی ہو رہی ہے اپنا اتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کریا جا رہا ہے عمر ایوب صاحب گئے ہیں لیکن ان کی کوئی ذاتی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ فوراں یہاں سے نکلے ہیں کارکنان کوئی شک نہیں ہے کہ کارکنان کے اندر غصہ ہے اور وہ غصہ صرف اس لیے ہے کہ خان صاحب کو جو آج رہا ہونے کے کبھی مواقع تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں اور کارکنان کے حوصلے اس وجہ سے پست ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آج کے بعد دوبارہ اسی جوش اسی ولکلے کے ساتھ پھر اوبریں گے یہ کہس ہے اس کے لئے ہمارے جو علماء ہیں وہ کدھر ہیں ہم اور وہ آجاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس پر یہ چاند پر اگر کسی کال کے لیے اتنی زدہ تازاد میں لوگ اس وقت عدالتوں کے باہر جسے کو بچاری ہے اس نے ہمارے بہتے آئے ہیں اب اندازہ رگا لیں سوچنے والوں کو سوچنے چاہیے جو یہ ہینڈل کر رہے ہیں سب کچھ کہ یہ دن بلا اتنے لوگ اگر نکل آئے اور جس دن انہا ہم نے کال بے بھی تو اس دن کے عالم ہوگا پورا پاکستان باہر نکلے گا پھر جب فیصلے عوامی طاقت سے ہوں گے تو توری دنیا دیکھے گی موسیقی